قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو تین جگہوں پہ بہت ہی خوبصورت فرمایا ہے اور یہ جو شکر کرنے والے ہیں اور یہ جو مقربین ہیں شکر کرنے والے مقربین اور جنت الفردوس والے جو لوگ ہیں وہ قلیل ہیں تھوڑے ہیں اور واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا تواف کرتا ہے کسی اور صحابی سے پوچھا تھا کہ یہ تم کیا دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھے قلیل لوگوں میں سے فرما مجھے قلیل لوگوں میں سے فرما تو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونے والے لوگ جو ہیں وہ قلیل ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں خیر یہ ایک ایگزامپل تھی لفظ کی کہ لفظ جہاں پران میں جس طرح سے استعمال ہوا اور عام زندگی میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے کہ رزق کی زیادتی ہو گئی یا رزق کی قلت ہو گئی خیر تو scarcity mindset جو ہے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے اور ہمیں یوں لگنے لگتا ہے اور scarcity mindset جو ہے وہ fear کی طرف جاتا ہے یعنی کہ ہم گھبرا جاتے ہیں ہم as parents میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم بڑے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی training میں بہت ساری چیزیں آئی ہوتی ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے کوئی کام یا اس طرح سے ہونی چاہیے یہ کوئی بات تو resilience in parenting کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ parenting اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا test بھی ہے دونوں چیزیں مان لیں جب نعمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے شکر کرنے کا دل نہ بھی کرے تو کرنا ہے cognitive behavior therapy میں ایک چیز دکھاتے ہیں اور وہ یہ ہے اور یہ western scientist آج نہیں سکھا رہے آج سے کئی سو سال پہلے جب میں بلخی ان کا پورا نام نہیں اس وقت مجھے یاد رہا ان کے بارے میں میں نے ایک دفعہ instagram پہ بھی ایک feed کی تھی ان کی کتاب کے بارے میں انہوں نے بھی یہ بات بتایا اس وقت بھی وہ سکھاتے تھے اپنے depressed patients کو کہ مسکراؤ اللہ کا شکر gratitude اور مسکرانہ جو ہے وہ انسان کے دماغ کو ہمارے neurons کو یہ message بھیجتا ہے کہ سب ٹھیک ہے یعنی کہ بہتر ہو رہا ہے ہم safe ہیں ہم بہتر میں ہیں تو یوزنی جو ماں نہیں کرتے ہیں یہ ماں کے لیے سپسیفیکلی ہیں وہ fathers کے لیے بھی ہے definitely fathers کے لیے بھی ہے لیکن چونکہ میرا ہر روز مرہ کا جو میرا تعلق جو باتشیت ہے وہ خواتین کے ساتھ رہتی ہیں ان کے پچوں کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ کا دل نہیں بھی کرنا مسکرانے کا تو آپ مسکراؤ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کئی دفعہ وہ کہتے ہیں laughing therapy ہوتی ہے laughing therapy is the next level I don't know about that لیکن I know about مسکرانا کہ ہمارا mind جو ہے وہ اتنا powerful ہے کہ اگر ہم اس کو کوئی action signal send کرتے ہیں ہمارا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا لیکن ہم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اس میں یہ stability آتی ہے کہ ٹھیک ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو mind جب بہت زیادہ تنگ ہوں اپنے بچوں سے اپنے حالات سے اپنے شوہر سے اپنی ساس سے اپنے گھر سے اپنے مال و مطاع سے یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہے یا جو کچھ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے جو ہونا چاہیے جس طرح کے بھی آپ کی سوچ ہے یا جس بھی زندگی کی کشمکش میں میں اور آپ گھرے ہوئے ہیں اگر ہم شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا سیکھ جائیں تکلیف میں بھی مجھے نہیں سمجھاتا تھا مجھے نہیں سمجھاتا تھا کہ لوگ تکلیف میں الحمدللہ کیوں کہتے ہیں مطلب کس بات کا شکر کر رہے ہو اتنے پریشان ہو شکر آں کیسے رہا ہے شکر کدھر سے آ رہا ہے تو پھر جب سیکھا سمجھا نہ صرف قرآن کو بلکہ سائیکالوجی کو بھی اور بہت سارے کتابوں کو بھی تو سمجھ آیا کہ ہمارے دین کتنا مکمل کتنا خوبصورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا مسکراتا چہراتا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف کسی انسان نے ان کی ان کی امہ میں سے کسی نے دیکھی ہے نہیں نہیں دیکھی ہے اور نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی سو لہٰذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اپنے ٹیسٹ کے باوجود ان تمام چیزوں کے باوجود کیونکہ وہ ہمارے لئے رحمت العالمین بن کر آیا تھے اور ہمیں ہمیں دکھانے کے لئے practically دکھانے کے لئے جیسے کہ ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ بول لو کوئی اثر نہیں ہوگا کر کے دکھاؤ تو فوراں اثر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں ہمارے جو رہنما ہیں ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کر کے دکھائے رزیلینس کا لفظ مائنڈسیٹ کے ساتھ جڑا ہے مائنڈسیٹ جو ہے وہ ہمیں خود بخود وہی کے طرح نازل نہیں ہوتا من و سلوہ نہیں ہے مائنڈسیٹ کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کے لئے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میرا دل مسکرانے کا بھی نہیں ہے تو مسکراؤ میرا دل یہ الحمدللہ کہنے کا بھی نہیں ہے تو کہو میرا دل اگر کسی بات پہ خفا ہے اور کسی کے بارے میں مسلسل فکر مند ہے تو بولو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ تین چیزیں ہیں ریزلینس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ تین چیزیں ہیں نمبر ون کوشش اپنا مائنڈسیٹ بنانے کی سب سے پہلے تو شکر گراتیٹیوڈ شکر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کا تکلیف میں بھی کہنا کہ یا رب اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اتنی بھی سمجھ ہے اس تکلیف میں بھی کہ مجھے تیرا شکر ادا کرنا ہے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو اور اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم تو زبان سے ایک لفظ نہیں ادا کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں یہ استطاعت بھی ملی ہے کہ اپنی تکلیف میں بھی ہم شکر کریں الحمدللہ بولیں ان چیزوں کی طرف دیکھیں جو چیزیں بہتر ہیں یا ان چیزوں کی طرف دیکھیں جو کسی سے زیادہ ہیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے صحابہ کی سنت میں سے کہ اگر بڑے تنگ ہو رہے ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لو صبر اور شکر خود بخود ہی آ جائے گا ہاں ہم نے spiritually اس کو اس طرح سے destroy کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے رو اور سمجھتے رو کہ تمہیں اس سے زیادہ کی چاہ نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ مکمل خوشی آپ کب کسی انسان کے پاس بیٹھ کے پوچھو اور پوچھو کہ تم مکمل خوش مکمل راضی کب ہوئے تو اس کو خود بھی نہیں پتا چلے گا میں مکمل راضی ہوا کب میں مکمل خوش ہوا کب آپ کو ہاں کوئنسٹنسز واقعات یاد رہتے ہیں لیکن وہ خوشی بڑی آرزی سی ہے اس خوشی کے فوراً بعد کیا ہے تھوڑا سا ڈر ہے تھوڑا سا خوف ہے تھوڑا سا جلن ہے تھوڑا سا حسد ہے تھوڑا سا بگڑ جانے کا موڈ کے یا حالات کے یا معاملات کے بگڑ جانے کا آپ اثر دیکھتے ہو بلکل اثر دیکھتے ہو اور رزیلینس ان پیرنٹنگ یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے ہم نے الحمدلللہ کہنا ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ بہترین کہ آپ نے اپنے کرنے کے کام کرنے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا آپ کو کیسے رسپونڈ کر رہا کہنا آسانے کرنا مشکلہ لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب ہم اس مائنڈ سیٹ کے ہو جائیں گے جب ہم شکر والے مائنڈ سیٹ کے ہو جائیں گے جب ہم رزیلینس والے مائنڈ سیٹ کے ہو جائیں گے جب ہم اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے مائنڈ سیٹ کے ہو جائیں گے تو پھر بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی لگنے لگتی ہیں یہ بھی میں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ مشکل آسان ہو جاتی ہے اور میں نے لکھا بھی تھا یہ پہشلے دنوں میں ہم اس ایزی کو کرتے ہیں اگر ہمارا مائنڈ سیٹ کریٹی نہیں ہے کسی چیز کو accept کرنے کے لیے اور اس سے جوجنے کے لیے تو وہ چیز ہمیشہ مشکل ہی رہے گی وہ کبھی آسان نہیں ہوگی جب بچے بہت تنگ کریں تو سوچیں کہ بچے تنگ کر رہے ہیں یا ہم خود اندر سے تنگ ہیں اور میں نے 90% دیکھ ہے 90% is a big percentage 90% of the time دیکھ ہے کہ ہم ہم خود اندر سے بہت تنگ ہوتے ہیں ہم نہیں ہوسکتے ہمیں باتیں ساری پتا ہوں گی جیسے ہمیں پتا ہے کہ جی سگرٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مذہر ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ ایکسرسائز جو ہے ہماری صحت کے لیے اچھی ہے پتا تو سب کچھ پتا ہے کس کو کیا نہیں پتا ہے آگر کوئی مجھے آکھے کہ یہ بات پتا ہی نہیں تھی آج information کی age میں ہم decide کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا کس دیکھنا کس کو نہیں دیکھنا نیوز فیڈ بہت اس میں عمل دخل دیتی لیکن ہم سرچ کرنا چاہے تو سرچ انجن سے کسی کو بھی سرچ کر سکتے کہ میں یہ ٹاپک سننا چاہتی ہوں میں اس بارے میں کام کرنا چاہتی ہوں مجھے پتا تو چلے تو لہٰذا آپ کی خواہش آپ کے عمل سے کتنا میچ کر رہی اگر آپ کونسے سٹپس لے رہی ہیں جس سے آپ بہترین پیرنٹ بن جاؤ گے اور میں آپ سے یہ ارز کرتی چلوں کہ کئی دفعہ وہ مائیں بہترین مائیں ہوتی ہیں وہ صرف اپنے حق میں بہترین انسان نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنے ہی اندر اتنی خامیہ اور اتنے خوف بسائے بیٹھے ہیں اور نہ ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں نہ ہم ان سے ہیل کرتے ہیں تو بتائیں کہ جب آپ خود اندر سے خندر کی طرح کے ہوں گے تو آپ باہر کس طرح سے خوبصورتی پھلا سکتے ہیں ہم اس پیرنٹس مالی ہیں ہم اس پودے کو اپنی اولاد کو مطلب سوارتے سکھاتے پڑھاتے لکھاتے بڑھاتے اپنی سمجھ بوش کے مطابق جتنا کہ ہمیں پتا ہے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم نے اپنی سمجھ بوش کو آگے بڑھانا نہیں آگے بہتر نہیں کرنا پیرنٹنگ میں ریزلینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک میار نہیں رکھنا کہ میں والد یا والدہ ہوں تو بس اس کے بعد مجھے مزید کچھ سیکھنے سمجھنے پڑھنے لکھنے یا چینج کرنے کی اپنے اندر ضرورت نہیں ہے یا پھر یہ کہ اپنے اندر اتنا خوف پیدا کرنا کہ شاید میں ہی اچھا نہیں ہوں یا میرے اندر ہی کوئی کمی ہے اس وجہ سے میرے بچوں میں یہ ساری کمیا خامیا آ رہی ہیں نمبر ون میرے کوئی نہ کردہ گناہ ہیں جن کی میں توبہ نہیں کی یا جن کی میں توبہ کر رہی ہوں دن رات اور اس کی ویسے میری اولاد ایسی ہو گئی لوگ سپیشل کو جان بوج کے کسی ایسی بات کی سزا اس کی اولاد کی شکل میں دیتا ہماری کرنی ہمارے آگے ضرور آتی ہے بے شک ہماری کرنی ہمارے آگے آتی اور اللہ کہتا ہے کہ میں جب کھینجتا ہوں رسی تو پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو لیکن ہم کیا سارے سٹی مائنڈ سٹ ہے قلت والا قلی مطلب تھوڑا چھوٹا سوچ اللہ سبحانہ و تعالی جو کائنات کا خزانوں کا ہر چیز کا مالک ہے ہر خیر کا مالک ہے ہر خیر اور شر اگر رب کا کن ہوگا تو ہمارے تک پہنچے گا رب کا حکم ہوگا تو ہمیں دنیا کا کوئی انسان تمام انسان اور جن اگر مل جائے وہ کون سی حدیث ہے کہ تمام انسان اور جن اگر مل جائے ہمیں حفاظت کرنے کے لئے اور ہمیں نقصان پہنچنا تو پہنچ کے رہے گا تمام انسان اور جن پہنچ جائے ہمیں نقصان پہنچ آنے لیکن اللہ نے حفاظت رکھنی ہے تو حفاظت ہو کے رہے گ تو پھر اللہ سے مانگیں اور اللہ سے خوش حسن زن رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی سزائے نہیں بانٹے پھرتے اللہ سبحانہ و تعالی رحم اور کرم بانٹے رب نے کہا مجھ سے حسن زن رکھو میں ویسے ہی اپنے بندے کو ملوں گا جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے تو خوش گمان رہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں تو سکیرسٹی مائنڈ سیٹ جو ہمیں رزلین سے روکتا ہے وہ کیا ہے نمبر ون یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بتایا گیا ہے میں اس طرح کی اس طرح کی ہوں اس لیے اب مجھ اپنی پیرنٹنگ میں مشکل ہو رہی ہے یا میرے بچے جو ہیں اب وہ میری عزت نہیں کرتے یا بچے جو ہیں وہ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں یا دنیا میں کوئی شخص میرا نہ ہو سکا مجھ سے محبت نہ ٹائم کے ساتھ ہی چیز سمجھ ہماری کلتیاں جو ہمیں سمجھ نے کی ضرورت نہیں ہے اور چوتھی چیز چیز یہ ہے کہ فکسٹ بائنسیٹ کے ہو جانا یہ ایسے ہے یہ ایسے تھا اور یہ ایسے ہی رہے گا اللہ ایک ہے اور ہمیشہ اللہ ایک رہے گا یہ یہ فکسٹ ہے اس کے آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہے اللہ کی وحد نیت کے پیچھے کوئی بات نہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ فکسٹ ہے اس کے پیچھے کوئی بات نہیں ٹھیک ہمارا ایمان اعتقاد جو ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے ہمارے وہ فائیف پیلرز آف اسلام وہ فکسٹ ہے اس کے آگے پیچھے کوئی بات نہیں لیکن جہاں پھر بات آتی ہے معاملات کی وہاں پہ گھر کا معاملہ ہو صفائی کا معاملہ ہو کھانے پینے کا معاملہ ہو سکول جانے کا معاملہ ہو پڑھائی کا معاملہ ہو پیسے خش کھرنے کا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو یعنی کہ ہم ہیں تو معاملات کے ہی ہم ہیں تو سارے معاملات اور تعلقات کے ہم ہیں کیا انسان کیا ہے اپنے معاملات کا ہے اور تعلقات کا ہے تو جب ہمارے معاملات اور تعلقات میں رحم صلاح رحمی نرمی در گزر کرنا معاف کرنا اپنے آپ کو سمجھانا صبر کرنا اپنے آپ کو روکنا کسی پہ ظلم کرنے سے اور زیادتی کرنے سے صرف اس لئے کہ اس نے مجھ پہ زیادتی کی تھی تو اب میرا زور ہے تو میں جتنی مرضی کر لوں تو میں اس mindset کو اگر ہم change نہیں کریں گے تو ہماری parenting میں کبھی بھی سکون نہیں آئے رشتوں کی بات ہو رہی ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہر انسان اپنے مزاج کسی کے لئے کوئی اللہ سے زیادہ قریب ہے اور وہ در گزر کر سکتا اور اللہ سے قریب جب میں کہتی تو میں یہ نہیں کہتی کہ اس کی نماز روز اور قرآن حفظ اور زکاة اور اس تمام معاملات بیان کر کر کہ اللہ عظام دے اور اللہ ضرور عظام دیں گے اور اللہ سبحانہ وطاللہ کا وعدہ ہے کہ میں سرکش کو ضرور ضرور اس کی پکڑ ہوگی سرکش کی پکڑ ہوگی اللہ سبحانہ وطاللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم کبھی بھی رب کی سرکشی کریں اور جب ہم سے جانے انجانے رب کی سرکشی ہو جائیں تو اللہ سبحانہ وطاللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق فرمائے اور ہم سے ہماری توبہ قبول فرمائے ہماری پیرنٹنگ میں مسٹیکس ہوں گی غلطیاں ہوں گی اور ہم اس کی معافی صرف اللہ سبحانہ وطاللہ سے مانگے بلکہ اگر ہم نے جانے انجانے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے نہ سمجھیں میں فکسٹ وائنڈ سٹ کی وجہ سے اپنی ایگو کی وجہ سے کیونکہ ہم زور آور تھے کیونکہ ہم شاید فائنانشل ان پہ حاوی تھے تو اللہ ہمیں معاف کرے انسان ہی ہم ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے معاملات اگر بگڑتے ہیں تو معاملات بہتر بھی تو ہوتے ہیں بگڑے اور بگڑنے کے بعد کی سٹوری کیا ہے بہتر ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہماری پیرنٹ میں اس طرح کی ریزلینس عطا فرمائے کہ ہمیں پتا ہو کہ بگاڑ تو ہونا ہی ہے اور ہو سکتا ہے اور ہوگا لیکن بگاڑ کے بعد اچھا بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اور ہماری سوچ گروت مائنڈ سٹ کی ہو ہم اس طرح کے لوگ ہوں کہ ہم سیکھیں سمجھیں جانیں پرکھیں اپنا محاسبہ کریں اللہ سے نرمی مانگیں اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی یہ بھی ایک تکلیف سے باہر نکلنے کا ایک مائنڈ سٹ کا طریقہ ہوتا ہے امید ہے کہ یہ چند باتیں ہماری سمجھ سوچ میں رہیں گی ہمارے معاملات میں اور تعلقات میں چھلکیں گی آمین انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے یہ ساری کتابیں میں رکھوں یہ سیٹ پہ یہ اس لئے رکھیں کیونکہ اس ویکنڈ پہ لیڈرز اکیڈمی کا کورس ہے ایک جس کو میں انشاءاللہ رن کر رہی ہوں اور وہ ہے رزیلینس خالی رزیلینس it's not just about parenting it's رزیلینس overall بھائیوں اور بہنوں کے لیے اپنے وہ online ہے اپلیس رزیلینس اور میرے لئے بہت ہی ازاز کی بات ہے میں بہت خوش ہوں الحمدلاللہ that I'll be doing a course through Leaders Academy and please join it and support it انشاءاللہ اور آپ سے پھر 5th اور 6th کو through Zoom live ملاقات ہوگے جزاکاللہ خیر take care السلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ